اسلام علیکم میں ہوں فلک شیخ اور آپ دیکھ رہے ہیں فلک شیخ اوفیشل ناظرین میرے ساتھ موجود ہیں میڈم آئیشہ عارف جو کہ اسٹرولجر ہے نیمرالجیسٹ ہے ٹیرو کارڈ ریڈر ہے اور آپ دیکھتے ہوں گے مختلف طرح کے جو ہمارے ٹاپکس ہوتے ہیں اس کے اوپر میڈم آئیشہ ہمیں وظائف تو بتاتی ہی ہے لیکن مروج کے حوالے سے بھی جو زوڈی ایک سائن ہے آپ لوگوں کے اس میں کیا تبدیلیاں آنے جا رہی ہیں بہت ہی زبردست ٹاپک ہے آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے کہ جتنے بھی زوڈی ایک سائن ہیں ہم لوگوں کے ان میں سے ٹاپ فور زوڈی ایک سائن کی انرجی کیا آ رہی ہے ریلیشنشپ کے حوالے سے جن کے ریلیشنشپ ابھی ابھی بنے ہیں یا جن کے ریلیشنشپ چل رہے ہیں ان کے حوالے سے آگے جو ٹاپ فور زوڈی ایک سائن کی ہیں جو آگے تک بہتر رہیں گے یہ ساری بات آج ہم ان سے کریں گے اور جانیں گے آپ لوگوں کے ٹاپ فور زوڈی ایک سائن کون سے ہیں اسلام علیکم والیکم اسلام کیسی ہیں آپ الحمدللہ آپ سنے شکر اللہ کا بہت شکریہ ٹائم دینے کا اور بہت سے لوگ اچھے اچھے کمنٹس کرتے ہیں آپ کو اور جو بھی آپ وظائف بتاتی ہیں اور جو بھی آپ نے جو بتایا کہ تین مہینے میں کون سے سٹارس کا ہونے والا وہ بھی لوگوں نے بہت اپریشیٹ کیا اور پسند کیا تینکیو سو مچ اور آپ لوگوں کا بھی بہت بہت شکریہ کہ آپ لوگ جو ہے وہ پسند کرتے ہیں اور ویڈیو کے اوپر پوسٹیف فیڈبیک دیکھتے ہیں اور اس سے سب سے پہلے بڑوں کا شکریہ جن کی اجازت اور جن کی دھوم سے یہاں پر بیٹھے ہیں اور اس علم کو جو ہے وہ استعمال کریں زبردست ہو گیا آج کا ٹاپک تو بہت زبردست ہے تھامنیل دیکھ کے بھی ناظرین آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ ٹاپ فور زوڈیک سائن ریلیشنشپ اور مالی معاملات کن کے بہتر ہونے جا رہے ہیں یہاں چل رہے ہوں گے ان کو پتہ بھی لگ رہا ہوگا کہ ہمارے یہ معاملات اگر بہتر چل رہے ہیں تو کیوں چل رہے ہیں کیا چیزیں ہیں ٹیرو کارڈ ریڈنگ انہوں نے نکالی ہے تو چیک کرتے ہیں کہ آپ کا سٹار تو نہیں ہے اس کے اندر یہاں آپ کے قریبی جو لوگ ہیں ان کا سٹار تو نہیں ہے یہ ضرور چیک کریں بلکل اور دیکھتے ہیں کہ کون وہ خوش قسمت جو ہے وہ چار بروج ہیں جن کے مالی معاملات بھی اور جن کے ریلیشنشپ والے معاملات بھی دونوں میں نے اکٹھے نکالیں جن کی انرجی جو ہے وہ آنے والے وقت میں بڑی سٹرانگ نظر آتی ہے تو ناظرین دل تھام کے بیٹھ جائیں اب ایسے لگتے ہیں جیسے کورا نہیں نکال رہے ہوتے کہ ایک ہمارے پاس پرچی ہے اور اس کے نظر مکس کر کے نکال رہے ہیں لیکن کارڈ ہمارے پاس تھے تو وہ ہم لوگوں نے شفل کر دیئے ہیں ویڈیو سٹارٹ ہونے سے پہلے اور سب سے پہلا جو کارڈ ہے سوری کارڈ نہیں جو سب سے پہلا سٹار ہے جس کی میں بات کرنا چاہوں گی جو جس کا وقت انشاءاللہ اللہ کے حکم سے اچھا آنے والا ہے پیسے وائز بھی اور ریلیشنشپ وائز بھی وہ ہے جی تورس تورس جی جبکہ ہم نے لاس ٹائم میں تھوڑا سا کیا تھا کہ جیمینہ ہی بڑا سٹرونگ جا رہا تھا لیکن وہی والی بات ہے کہ ہم نے اوور آل اس کو انیلائز کیا تھا لیکن ابھی آنے والے وقتوں میں انشاءاللہ اللہ کے حکم سے تورس کے جو ہے نا وہ مالی معاملات یا کوئی ان کی جو ریلیشنشپ والے معاملات ہیں وہ کافی سٹرونگ نظر آ رہے ہیں کوئی نہ کوئی اپرچونٹی یہ لینڈ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں شاید کوئی نئی جواب مل سکتی ہے کوئی نیا پروپوزل آ سکتا ہے یا اگر کوئی کسی کی بات چیت چل رہی ہے تو وہ کہیں بات پکی ہونے کی طرف جا سکتی ہے ڈاکومنٹیشن کی طرف مطلب یہ والا جو ہمارے پاس کارڈ نکلا ہے یہ اپرچونٹی نظر آ رہی ہیں اور انشاءاللہ کوئی نہ کوئی ایک ایسی اپرچونٹی ہوگی جو کہ ان کے حق میں بہتر ثابت ہوگی ٹھیک ہو گیا یہ ٹورس والے جو لوگ ہیں ماشاءاللہ ان کا اچھا وقت سٹارٹ ہو چکا ہے ریلیشنسپ اور منی وائس مطلب پیسوں کے حوالے سے بڑا بہترین رہے گا ان کا اچھا تو یہ کتنے عرصے تک یہ کافی لونگ ٹم چلے گی یہ چیزیں ان کے ساتھ ابھی ہم لوگ سپٹیمبر کے اند پہ آگئے ویں اکٹوبر سٹارٹ ہونے والا ہے تو یہ انشاءاللہ ابھی جو میں نے انرجی نکالی ہے وہ میں نے آنے والے وقتوں کے حساب سے نکالی ہے لیکن ہم انشاءاللہ امید رکھتے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ اور بھی پروگرام کرتے رہیں گے تاکہ ہم دیکھتے رہیں کہ کس طرح انرجی جو ہے وہ ویٹ ٹائم اپ ڈیٹ ہوتی رہتی ہیں اس کے علاوہ آپ لوگ جو ہے وہ میرا ویکلی ہورسکوپ اگر دیکھنا پسند کریں گے تو میرا اپنا بھی چانل ہے میں پلک بھائی یہ نہ کہیں کہ بھی ہوتی رہتی ہے لیکن ابھی ہم نے اس کو لانگر ورزن کے لیے نکالا ہے بلکہ زوڈی ایک سائن کے حوالے سے اب ہم مختلف ٹاپکس کریں گے میڈم آئیشہ کے ساتھ وظیفے بھی آپ کو دیں گے اچھے اچھے اور دوسرے جو عملیات کے حوالے سے چیزیں ہوتی ہیں وہ بھی ہم آپ کو اس چینل پر بتائیں گے خواب کی تبیر بھی بتائیں گے وہ بھی میڈم سے ہم ٹاپک کریں گے بڑے ٹاپکس ہیں بہتہاش ہیں بلکل ایسے ہی ہے ٹاپکس ایسے ہیں نمرالوجی ریلیٹڈ بھی ہے پامنسٹری ریلیٹڈ بھی ہے ٹیرو کارڈ ریڈنگ ریلیٹڈ بھی ہے روحانیت سے ریلیٹڈ ہے عملیات سے ریلیٹڈ ہے وظائف سے ریلیٹڈ ہے تو انشاءاللہ ان سارے ٹاپکس کو سائیڈ بائی سائیڈ کرتے رہیں گے اور ابھی ہم میجرلی اسٹرولوجی کو کور کر رہے ہیں تو وہ بھی ہمارا پیرلل چلتا رہے گا لیکن ابھی جو یہ ہم نے ٹائم سپین نکالا ہے یہ ذرا لانگر ورزن کے لیے نکالا ہے می بھی ایسا ہو سکتا ہے کہ ابھی سے بہتر وقت شروع ہو جائے یا می بھی کچھ ٹائم بات شروع ہو جائے لیکن بظاہر جو ریڈنگ ہم نے نکالی آنے والے وقت کی اس کے اندر ٹاورس کی ریلیشنشپ وائز اور پیسے وائز سٹرونگ پوزیشن نظر آ رہی ہے لیکن سیکنڈ جو ہے نا ٹاپ اگر میں کہوں ابھی میں یہ سیکوینس وائز بیسیکلی چل رہی ہوں لیکن اگر میں ٹاپ کروں وہ میں بعد میں بتاؤں گی کون سا ٹاپ ہے میں بھی سیکوینس وائز چل رہی ہوں وہ ہے ہمارا لیو لیو یس لیو بھی جو ہے وہ کافی بہتر پوزیشن پر نظر آ رہا ہے ویل آف فورچون والا کارڈ آیا ہے یہ میجر آرکانہ کا کارڈ ہوتا ہے اور یہ جس کی بھی ریڈنگ میں آتا ہے یہ بڑا لکی کارڈ ثابت ہوتا ہے بڑا پوزیٹیف کارڈ ثابت ہوتا ہے اس کا مطلب ہے کہ آپ کے جو معاملات ہیں اس میں اللہ کے حکم سے مدد آنا شروع ہوگی آپ یہ دیکھتے بھی ہوں گے بیسیکلی اس میں یہ جو بنے ہوئے ہیں کچھ کے اندر چار انجلز کی بھی ہوئے ہیں جو چار فرشتیں ہیں کیونکہ وہ باقی بھی ریلیجن میں وہ مانے بھی جاتے ہیں اسی طرح یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ یہ پر وغیرہ بنے ہوئے تو یہ بیسیکلی ڈیوائن انٹرونشن یا ڈیوائن جو مدد ہوتی ہے اللہ کی جو مدد ہوتی اس کو شو کر رہے ہوتے اور یہ بیسیکلی انہوں نے ایک چکر جو ہے ویل آف فورچون ہے نا تو انہوں نے ایک چکر چلانا شروع کر دیا ہے معاملات کو لے کر اور فورچون کا بھی ورڈ ہے تو یہ تو اور مزید اس چیز کو انٹیکیٹ کرتا ہے کہ انشاءاللہ جلد ہی آپ لوگ ان دو معاملات کے اندر خوش نصیبی یا اچھا نصیب جو ہے وہ پانے والے ہیں جن کے مطلب کے ابھی لی ہو گیا تو وہ ریلیشنشپ میں بھی ہیں تو وہ معاملات بھی ان کے ان کے سیٹل ڈاؤن ہوں گے اور اس کے پیچھے جو ہے نا وہ مدد چلنا شروع ہو گئی ہے ان کے لئے اور ان کے فیور میں ہی انشاءاللہ اللہ کے حکم سے چیزیں جو ہے وہ جانا شروع ہو جائیں گی پروسس یعنی کہ ایک چل چکا ہے جو کسمت کا پیہ جو ہے نا وہ گھومنا شروع ہو گیا بیسیکلی ویل آف ہارچون وہی ہو گیا کسمت کا جو پیہ ہے نا وہ چل پڑ وہ گھومنا شروع ہو گیا کیا بات ہے زبردست آپ کا اچھا ٹائم ہے آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں اس اچھے ٹائم میں چردسین لے سکتے ہیں یہ زوڈی ایک سائن خاص طور پر اچھا تیسرا کون سے تیسرا ہے ہمارا ورگو ورگو کا جو ہے نا ریلیشنشپ وائز کافی سٹرانگ پوزیشن نظر آ رہی کیونکہ ان کا کارڈ ہی دا لورز والا آیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ان کے بھی معاملات کے اندر عشق محبت والے معاملات کے اندر کافی جو ہے وہ تیزی نظر آئے گی اور اچھے جو ہے ان کے معاملات ان کے فیور میں جاتے ہوئے نظر آ رہی ہیں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی کسی نئے ریلیشنشپ کی سٹارٹ ہو سکتی ہے کسی نئے کاموں کی شروعات ہو سکتی ہے جن چیزوں کو لے کر کاموں کو لے کر یہ بڑے پیشنیٹ ہیں وہ بھی the things they love and the person they love انشاءاللہ اللہ کے حکم سے یہ چیزیں ان کے زندگی میں ایک نئے شروعات کے ساتھ جو ہے وہ ایک نئے چاپٹر کے ساتھ جو ہے وہ سٹارٹ ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں ورگو کے لئے انشاءاللہ بڑا اچھا ہے یعنی کہ کارڈ ورگو کا نکلہ ہے اور دعا گو ہیں کہ ان کے ساتھ اچھا ہی ہو اور فورت کارڈ کون سا ہے فورت جو ہے وہ ہے سب سے آخری جو ہم کارڈ سٹارٹ ڈسکاس کرتے ہیں وہ ہے جی پائسز ان کا بھی بڑا سٹرونگ کارڈ آیا ہے ایس آف سوارڈ اس کا مطلب ہے کہ جس بھی کام میں ہارڈ ڈالیں گے انشاءاللہ اللہ کے حکم سے ان کو کامیابی ملنے والی ہے یہ مدد کا کارڈ ہے ان کے اچیومنٹ کا کارڈ ہے سکسس کا کارڈ ہے تو انشاءاللہ اللہ کے حکم سے ان کو جو ہے وہ پیسے وائز بھی اور ریلیشنشپ وائز بھی کافی سکسس جو ہے وہ نظر آ رہی ہے آنے والے وقتوں میں کیا بات ہے ایس آف سوارڈ یعنی پائسیس فورت پہ نکلائے کارڈ اب دیکھتے ہیں ان سے پوچھتے ہیں ان سب میں ٹاپ کا کارڈ کون سا ہے جو آپ سمجھتی ہیں کہ سب سے بہترین وقت جن کا چل رہا ہے ریلیشنشپ میں اور مالی معاملات میں بھی وہ خوش نصیب ٹاپ ون پہ کون ہے وہ بھی میں بتاتی ہوں اور دوسرا یہ کہ ایک ففت بھی میں کارڈ آٹ کرنا چاہوں گی جس کے پاس اچھی opportunity ہے وہ ہے جی Capricorn پہلے بھی ہم نے بات کی کہ ان کے پاس کام اور پیسہ یہ سب چیزیں آ رہی ہیں لیکن اگر آپ دیکھیں تو یہاں پہ دو لوگ ہیں بات چیز چل رہی ہے نظر میں اپنی بھی negativity اور سوچوں کی وجہ سے پہلے بات کی وہ فس جاتے ہیں تو کام ان کے پاس بھی آ رہے ہیں پیسہ بھی آ رہا ہے ریلیشنشپ کی بھی ان کے opportunities اچھی develop ہوتی بھی نظر آ رہی ہیں لیکن کئی نہ کئی یہ نظر میں اور اپنی سوچوں کے اندر بھاس جاتے ہیں اور ایک ایریز کے لیے بھی جو starting ہمارا card ہے اس کے اندر بھی ان کے جو آیا تھا page of cups کہ کوئی نہ کوئی information یا رابطے communication ان کی چال سکتی ہے تو اگر یہ اس کو positively use کریں تو ان کے لیے بھی بہتری آ سکتی ہے اگر یہ اس کو grasp کرنا چاہیں تو اگر ہم top two کی بات کریں تو مجھے جو ابھی situation ہے اس میں لیو اور پائسس کافی strong نظر آ رہے ہیں پھر اس کے بعد آپ کا taurus ہے and then ورگو مطبع چاروں equal level کے اوپر یہ کئی سمہاؤں ہیں لیکن ابھی جو ہمارا لیو ہے اور پائسس ٹھیک ہے یہ ان کا time اچھا start ہو چکہ ہے ان zodiac sign کا اور میں یہ کہوں گا اچھا جو باقی zodiac sign والے وہ بھی دیکھ رہے ہوں گے اسی لئے میں نے کیپریکون کا ذرا بتا دیا ہے کہ وہ اپنی ان کے پاس کام بزی ہونے والے ہیں سارا کچھ لیکن وہ اپنے سوچوں کے ساتھ لڑیں اپنے خیالات کے ساتھ لڑیں نظر بھی نہ آئیں ایریز کے بھی opportunities آ رہی ہیں اس کو positively use کر کے اچھے طریقے سے اس کو grasp کر کے اگر آپ چلیں گے تو اللہ کی مدد آ سکتی ہے جمینائی جو ہیں وہ planning کرتے وے نظر آ رہے ہیں اور مشاورات کرتے وے نظر آ رہے ہیں تو اگر وہ اچھے طریقے سے use کریں تو وہ بہتری کی طرف جا سکتا ہے باقی جو لوگ ہیں وہ اتیاد کریں اتیاد کریں جو especially جو ایکویریس والے ہیں ان کو کافی اتیاد کرنے کی ضرورت ہے ایکویریس کو اپنے پیسو کے معاملات میں کافی ان کو اتیاد اور ریلیشنشپ کے معاملات میں بھی ان کا disappointment یا کوئی struggle ان کی کافی نظر آ رہی ہے Sagittarius بھی double minded نظر آ رہے ہیں اور Libra بھی اچھا yes Scorpio بھی اچھی position پہ ہے لیکن ایموشن جس باتی ہو سکتا بہت زیادہ اپنے ایموشن اور اپنے جو ہے نا فیلنگ اور حساس میں بھی بہت زیادہ ہو جائیں کچھ چیزوں کو لے کر تو ان کو کاموں کو لے کر اس میں تیار کرنے کی ضرورت ہے اور کینسر کو بھی ٹھیک ہو گیا ناظرین آپ نے دیکھا بہت ہی زبردست ٹوپک آج ہم نے میڈم ہے تو آپ کمنٹ میں یا کوئی بھی معاملات ہے نام والدہ کا نام اور ایک کوئسشن اپنا ضرور شیئر کریں اس حوالے سے ہم آپ کو جب نیکس ویڈیو کریں گے زوڈی ایک سائن کے حوالے سے میڈم آئیشہ کے ساتھ تو آپ کو پروگرام کے اینڈ پہ دیں گے تو آپ اچھے ڈسین لے سکتے ہیں باقی ناظرین جو کرتا ہے اللہ جو کرتا ہے یہ غلط بھی ہو سکتی ہے حتمی فیصلہ میرے پیارے رب کا ہے اسی کے ساتھ اپنے میزبان فلک شیخ اور میڈم آئیشہ کو دیں ایک نئی کلکولیشن کے ساتھ اپنا خیال رکھ اللہ حافظ اللہ حافظ پاکستان زندہ بات